www.hz.firoz.org اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو بشارت دی ایک بچہ دیا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام جو بڑاہیں برداش کرنے والا تھی عشی دعا کے بعد چیاسی سال کی عمر مفسرین مفسرین دیکھتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی عمر کیا دی چیاسی سال وہ سمجھ لیا یا ایک تھی فسکم جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تیرہ سال کے پی اور فاضی رواز میں جب پالے ہو گئے اور چلنے پھننے لگے اپنے والد کے ساتھ تب تین دن خان میں دیکھا تین رات مفسر کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو زبا کر رہا ہوں حضرت ابنائیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں تین رات مفسر تو کیونکہ نبیوں کا خان ولی ہوتا ہے لہذا اپنے بیٹے سے مشرعہ لیا مشرعہ اس لیے نہیں لیا کہ اللہ کے خلاف چلیں گے اس لیے مشرعہ لیا کہ دیکھیں کہ اس کا اجمال کیسا ہے اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے اباجان خدا نے جو آپ کو حکم دیا یا عزت فعال ناکھومت جو اللہ نے حکم آپ کو دیا اس پر عمل کر دیتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ تیرہ سال کی اس بچے کو کیا علم اللہ نے عطا فرمایا کہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے ورنہ جو حضرت علیہ خواب آپ کی باتیں ہیں کوئی محیم سرشتہ تو کوئی محیم نہیں لیا ہے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیونکہ آئندہ حبوت ملنے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ ہمارے باپ پیغمبر ہیں پیغمبر کا خواب بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہی علیہ کی دردہ رکھتا ہے تو تیرہ سال کے ہو گئے بعد روایت میں تھی بانر ہو گئے چلے پھنے لگے اور یہ تین دن خواب تین رات دیکھا جب عرض تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کیا جب عرض کیا گا گنیہ ہے میرے پیارے بچے بڑھاپی کی اکلوتی اولا ایک ہی بیٹا اس وقت تک اسحاف علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے تھے بڑھاپی چھہاشی سال کی عمر میں بچہ پیدا ہو اور وہ تیرہ سال کا ہو جائے اور کوئی اور اولاد نہ ہو اس کے لئے کہہ رہیہ بنیہ ہے میرے چارے بیٹے انہی ارافر منع میں امیت کو ہوکا میں غاب میں دیکھتا ہوں کہ دوست کو زباہ کر رہا ہوں فنظر ماذا پر آپ مہارا کیا مشہور ہے عرض کیا یا عرض کی قول ماتو مر اے نجا پا جان آپ فوراں اس حکم پر حکم الہی پر عمل کر لیجئے ستا دلنے انشاءاللہ ہمیں صادرین آپ مجھے صادرین سے پائیں گے مفسرین لکھتے ہیں جواب یہ ہے توازوں پر انتہائی بندگی ہے یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے صادر پائیں گے یہ عرصیات کہ آپ مجھے صادرین میں سے پائیں گے یعنی دنیا میں اور لوگوں بھی نہیں صادر کیا ہے ان میں سے اتنا مہدی شارع ہونا ہوا صادر کرنے والا ہوں مفسرین لکھتے ہیں خاص کر اللہ معلوسی رحمت اللہ کہ اس جواب میں تبازو ہے دعویٰ نہیں اکر نہیں کہ میں بہت صادر کرنے والا ہوں نہیں مجھے سے کتنے صادر کرنے والے اللہ کے پیارے میں گزرے ہی ان میں سے مہدی شارع کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس بیٹے کو نٹالا زبا کرنے کے لئے تو مفسرین لکھتے ہیں فیتل کی کوئی چیز رکھتی بھی چھوڑے اور گزرن کے درمیان نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی فیتل کا چھوٹا سا تختہ سا خسرہ دیا جس سے کوشش کرنا ہے زبانیوں جب اللہ تعالیٰ کا انتحاب تھا زبا کرانا بھوئی مقصد تھا انتحاب تھا دیکھنا کہا تھا پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ابراہیم تو نے اس تخت اپنا خواب خدکہ کر دیا وَفَدَئِنَاوْا وَزِنْهِ عَظِيم یہ سخت برائیم اِنَّا حَادَا لَهُوَ الْبَلَعَوَ الْمُبِينَ اے ابراہیم تم عظیب و شارن بیان میں پاس ہوگئے بلائے مبین ہیں معمولی اتحاب پرچانی ہے یہ اس اتحاب پر میرا ایک قطعہ سننے کی حضرت ابراہیم دیکھیں حضرت ابراہیم نے اسلام کے ہاتھ میں شوری ہے بیٹا چہرہ زمین کی طرف کر کے گھرچن پر کوشش کر رہے ہیں اللہ صلاح بچا رہے ہیں اور بوراً آواز آئی کہ اے ابراہیم تم پاس ہو رہے ساتھ ساتھ کو سکتا کر دیا لہٰذا دیکھتے ہیں سر اٹھا کر تو جبریس علیہ السلام نے ایک جنبہ موٹا تازہ لیے کھڑے پر زیرین حضرت یہ زبیہ اللہ تعالیٰ نے دے جا اس وقت کا جب وہ اللہ کے رازتے میں خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گزم تو چھوڑی رہ رہے تھے اور سر نیچے کیوں رکھا یہ مشورہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا کہ اے بجان میرا جہرے کی پر انڈا رہی ہے واللہ آپ کو پہنی کیار زیادہ ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کا کا مشورہ تھک ہے یا تیرا زمین کی درستر بھیجی آہ کیا اب سنو میرا شیئر بہت پرانا یہ علی گھٹ کے در علی گھٹ کے میں میں نے شیئر کہا تھا یہ ہے انتہا یہ ہے عشق میں انتہا کس پرشر کا غور سے سنیئے میرے درد کی آواز میرے درد دل کی آواز یہ نشاہ جو آپ نے سنا کچھ کو افتر میں ترجمہ کیا یہ ہے انتہا یہ ہے عشق میں انتہا کس پرشر کا بنائے زبیحہ جو اپنے پسر یہ ہے انتہا عشق میں کس پرشر کا بنائے زبیحہ جو اپنے پسر کا پتر سے پتر سے ہے اداز قلب و جگر کا پتر سے ہے اداز موجدہ دکھایا جا رہا ہے کہ میرا پیغمبر ادرافی کا دلو جگر تو دیکھو کہ میرے عشق میں کیا حرکت کا کیا عمل کر رہا ہے پتر سے ہے اداز قلب و جگر کا پسر سے ہے اداز تسلیم سر کا پتر سے ہے اداز قلب و جگر کا پسر سے ہے اداز تسلیم سر کا تیرے عشق میں کیا گوارہ نہیں ہے تیرے عشق میں کچھ ہمارا نہیں ہے اللہ کے سامنے جان مال آبرو کو قیمت لگانے والا مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے پھر سنیدے ایک حرکت ہے یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا بنائے زبیہا جو اپنے پسر کا یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا بنائے زبیہا جو اپنے پسر کا پتر سے ہے اداز موجدہ پتر سے ہے اداز قلب و جگر کا پتر سے ہے اداز تسلیم سر کا تیرے عشق میں کیا گوارہ نہیں ہے تیرے عشق میں کچھ ہمارا نہیں ہے یہ داری ہے یہ ساتھ تمام حضر کا پسر ہے یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام امائی حضرت صفحہ مروہ کی دو اور تیر منطبہ حضرت عبراہیل علیہ السلام کو شیطان نے بہکارا اسماعیل علیہ السلام کی کان نے کہا کہ تیرے عباد اس کو سباہ کر ملے جا رہا ہے آج نے ساتھ کنگریاں وہی الہی سے مارا اور وہی تفن ہو گیا پھر دوسری جگہ تیر شیطان ہیں تیر شیطان ہیں بس دینوں پر آدمی حاجی کو پٹائی کرنی پڑتی ہے اور چھوٹی چھوٹی کنگری چلنے کے منابر تیرنے سے کچھ بڑی سندگ ہے ماندو کنگرے چھوٹی کنگری سے مارنے سے کیا ہوگا یہ ظالم سندگ کی عظمت سے بے خبر ہیں ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ کیٹلی لیے اور جیتا کی ستائی کر رہے ہیں ایک ہاتھ میں کیٹلی ہے چاہ کاشک تھا ایک ہاتھ میں کیٹلی شہنان کے اوپر کر رہا ہوا اور اپنی پرانی چپل پشاوری دیر دن آدن پیٹ رہا ہے اور عرب کے پولیس ہاتھ رہیں گے کہا کہ بے لکوف آگے گئے شیطان کو اسی کنگری سے تکلیف ہوتی ہے جو سندگ سے مطابق ہے اب دنیا پر اختر خریاد کرتا ہے ایک خریاد میری چھو لیے یہ سبق ہے قربانی کا www.hajratferoesmemant.org www.hajratferoesmemant.org